Good morning students So today we will do سنگیت پاری جات ٹھیک ہے بٹا تو آج کا ہمارا ٹوپی پاری جات بک written by پنڈت اہو بل in 1650 ٹھیک ہے 1650 میں اشتابدی میں لکھا گیا ایک گرند ہے جس میں سوروں کے بارے میں گرام کے بارے میں شروطی کے بارے میں اور اسٹرومنٹس کے بارے میں سبی کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے جو کی میوزک لرنرز کے لیے this is very important book and lot of knowledge with this book so this topic for 5 or 6 marks تو تھوڑا اس کو ڈیٹیل میں کریں گے ٹھیک ہے تو تو سٹارٹنگ میں دیکھئے سنگیت پاری جات سنگیت پاری جات is a book that is written by پنڈت اہو بل ٹھیک ہے نا پنڈت اہو بل in 1650 it is very important manuscript on classical ہندوستانی میوزک سنگیت پاری جات was translated into فارسی بائی شری دینانات in 1924 یہ فارسی میں بھی اس کا جو ہے اس کو کنورٹ کیا گیا ٹرانسلیٹ کیا گیا دینانات جی کے دوارہ 1924 میں یہاں پر ایک ایمسی کیوز بنتا ہے بہتہ and translated انٹو ہندی بائی شری کلنگا اس کا جو ہے سنگیت پاریت اہو بل جی نے لکھا پھر اس کا فارسی مینواز ہوا 1924 میں then اس کو ہندی میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا 1941 میں اور اپنے ٹائم کا یہ بہت بڑا گرند تھا یہ مین مین چیز میں میں نے نوٹ کر دی ہے and 708 شلوکہ سنسکریت میں لکھا گیا تھا یہ پہلے تو اس کے دو چپٹر ہیں اور آٹھ سب چپٹر ہیں تو جو ٹو چپٹر ہیں راگ گیتہ ویچار کند اور وادیتال کند ان کو ہم ڈیٹیل میں کریں گے سیون چپٹر کے صرف ہم نیم لکھیں گے اگزام میں ٹھیک ہے نا نہیں تو یہ اور جیدہ ڈیٹیل میں ہو جائے گا سب چپٹر اور ورن الانگکار پرکرن انڈ جاتی پرکرن اور نمبر 7 پھر راگ پرکرن تو یہ نام سے بیٹا جو ہے کلیر ہو رہا ہے کہ سورہ پرکرن میں سوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے گرام پرکرن کے بارے میں گرام موچنا کے بارے میں بتایا گیا ہے الانگکار اور ورن کے بارے میں جاتی کے بارے میں تو یہ ساتھ چپٹر کے آپ نے نام لکھنے ہیں جو دو اس کے مین چپٹرز ہیں راگ گیت ویچار کند راگ گیتا ویچار کند دس چپٹرز انکلیوڈ سور پرکرن ڈیٹیلز آف شروتی اینڈ سور گرام پرکرن ورن لکشن ڈیٹیلز آف ورناس جاتی نریپون ڈیٹیل آف سیون جاتی اینڈ راگ راگ پرکرن ڈسکرپشن آف راگاز میریٹس آف سنگر یعنی راگ گیتا ویچار کند میں ان سیون چپٹرز کو انکلیوڈ کیا گیا ہے بیٹا مطلب ان میں سے تھوڑا تھوڑا سارا اس میں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کس میں راگ گیتا ویچار کند میں سوروں کے بارے میں شروتیوں کے بارے میں سارے شورٹ نوٹس میں ہم نے کر لی ورن کیا ہے گرام کیا ہے جاتی کیا ہے اور راگ کیا ہے اور سنگر کے میریٹس اور ڈی میریٹس تو یہ راگ گیتا ویچار کند جو دو چپٹر ہیں اس میں ایک میں بتایا گیا ہے اور سیکنڈ ہے بیٹا وادیہ تال کند ٹھیک ہے نا اس چپٹرز انکلیوڈز دا پارٹس آف اسٹرومنٹس اس میں صرف اور صرف اسٹرومنٹس اور تالوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کوالٹی آف اسٹرومنٹلسٹ انشینٹ ایلیمنٹ آف تال ان دس بک اونلی دا ڈسکرپشن آف دا مورچناز آف دا شڑج گرام ایک الگ چیز بھی ملتی ہے بیٹا شڑج گرام کی مورچنا تین مورچنا ہے آپ کو بتائیے شڑج گرام کی مدھیم گرام کی اور گندھار گرام کی ٹھیک ہے تو شڑج گرام کی جو مورچنا ہے اس کا جو ڈسکرپشن اس میں ملتا ہے there is no ڈسکرپشن آف مدھیم اور گندھار گرام ان دو گراموں کا اس چپٹرز میں جو ہے ڈسکرپشن نہیں ملتا جو میں نے آپ کو چار ورن بتائی ستھائی ورن آروہی ورن آروہی ورن سنچاری ورن ٹھیک ہے ان چاروں کا بھی اس میں ڈسکرپشن ملتا ہے there are ڈسکرپشن آف راگاز which are not famous in north india but they are more famous in south india because بیٹا یہ south india سے ہی ہیں ان کی برث جو ہے south india میں تھی so that's why ان کی بکس میں south india کے راگاز کا ڈیٹیلز اور ڈسکرپشن زیادہ ملتا ہے north india کے راگوں کا کب ملتا ہے it is the representative text of its period and it's very effective for modern musicians ٹھیک ہے نا جو ہے modern musicians کے لئے بڑی ہی effective بک ہے تو یہ دو بیٹا راگ منگلہ چرن اور یہ وادی تالکند یہ دو چپٹر اس کے مین ہے اور اسی کے بارے میں اس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے تو اس کو آپ نے سمجھ لینا ہے سمجھنا ہے تو ڈاؤٹس بوک میں میسیج ڈال دینا ہے یہ ایک بندی شہراک بھیرف کی آپ سنیئے اور اسے کوشش کہ آپ تیار کریں جاگو موہن پیارے جاگو موہن پیارے ساوری سورت موہن 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 بھاوے ساوری سورت موہن بھاوے سندر لالہ مارے سندر سندر لالہ مارے جاگو موہن پیارے جاگو موہن موہن پیارے ساوری سورت موہن بھاوے ساوری سورت موہن 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 بھاوے سندر لالہ مارے سندر لالہ مارے موہن موہن بھاوے سندر موہن بھوپت تھاڑے گوال بال سب بھوپت تھاڑے درسن کے سب بھوکے پیاسے درسن کے سب بھوکے پیاسے اٹھے یو نند کی شور اٹھے یو نند کی شور یہ پریکٹیکل کا پارٹ تھا وائی وائی جیسے لاسٹیور بھی پریکٹیکل ایکزام ہوئے ہیں ایکسٹرنل ایکزام جاراتا ہے تو اس سال بھی ہوں گئی تو اس میں اس طرح کے کچھ تیار کرنا پڑتا ہے تو اس کو آپ سن لیجئے گا اس کو ٹرائی کر لیجئے گا یہ راگ جو بھہرب ہے آپ کے سلیبس کا مین چوئس راگ ہے ایک راگ تو جرور سنانا پڑتا ہے وہ چوئس راگ آپ کا بھہرب اس کو ٹرائی کیجئے گا ہرمونیم پہ یا ستار پہ یا گٹار پہ یا کسی بھی طرح سے اس کو گانے کی کوشش کریے گا ٹھیک ہے بیٹا تو اب میں اس کے نوٹس ڈال رہا ہوں بیٹا وہی نوٹس ہے تھری پیجز کے فرسٹ میں تو سنگیت پاریجاد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بک پنڈیتا ہوبل نے سولہ سو پچاس اسوی میں لکھی اور جو کہ کلاسیکل ہندوستانی میوزک کے لیے بہت جو ہے ایک مہتپون ثابت ہوئی پھر اس کو فارسی میں ٹرانسلیٹریٹ کیا گیا شریدینہ ناث نے انیس سو چوبیس میں اور پھر اس کو ہندی میں کیا شریق کلنگا جی نے انیس سو اکتالیس میں پھر بیٹا اس میں سات سو آٹھ شلوکاز کا ورنن ہے اور اس کے بعد دو اس کے چپٹرز ہیں راہ گیت ویچارکند اور وادیتالکند لیکن یہ سیون سب چپٹرز ہیں ٹھیک ہے سنگیت رتناکر اور سنگیت پاریجاد تھوڑے سے آپ کو ملے جولے لگیں گے سنگیت رتناکر میں سیون چپٹرز کا ڈسکرپشن ہے اس میں دو چپٹرز مہین ہے اور یہ سیون جو ہیں سب چپٹر ہیں ہو گیا راہ گیت ویچارکند ٹھیک ہے نا اس میں سب ہی شورٹ نوٹس کا ڈسکرپشن ہے یہ یاد رکھنا اگر آپ بھول بھی جائیں تو فرس چپٹرز میں سب ہی شورٹ نوٹس کا ڈسکرپشن ہے اور جو اس کا سیکنڈ چپٹر ہے وادیتالکند اس میں وادوں کے جو وادیاں ہیں آپ کے اسٹرومنٹس ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز ہیں اور جو ہیں تال کے بارے میں ٹھیک ہے نا اس ٹائم کی جو تافیمس تال تھی اس کے بارے میں ڈسکرپشن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں گرام کا بھی اس میں ورنن ملتا ہے مدھیم گرام اور گندھار گرام کا اس میں جو ہے ڈیٹیل نہیں ملتی لیکن شڑز گرام کا اس کے اندر ڈسکرپشن ملتا ہے اور اس میں مینلی ساؤتھ ہنڈیا کے جو راگ اور تالیں جیادہ لی گئی ہیں کیونکہ یہ ساؤتھ ہنڈیا سے تھے تو بیٹا اس طرح سے اس کے نوٹ سائنس کو نوٹ کر لینا ہے نوٹ بک میں لکھ لینا ہے یاد کر لینا ہے سمجھ میں نہ آئے تو ڈاؤٹ بوکس میں آپ نے میسیج ڈال لینا ہے میں اس کا آنس پر دوں گا ٹھیک ہے نوٹس رہی کر لینا ہے بٹا تھینکیو ٹیک کیر